گےہوں میں پہلی سے چاہیے ہم کو کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کو کاؤن سی اربڑک دینا چاہیے یہ کافی ادھک میٹر کرتا ہے بہت سے کسان بھائی اس بات کو نہیں جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات پر پورا فوکس کریں گے ویڈیو شروع سے ان تک دیکھ لینا آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ جرور ملے گا نمسکار دوستو میں ستیس آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی آر کھیتی پہلی چیز دوستو آپ کو یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ گےہوں کی پہلی سچائی کافی باتوں پر نربھر کرتی ہے الگ الگ چھتروں میں مٹی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے کہیں پر بلوی ہوتی کہیں پر دومٹ ہوتی کہیں پر بھاری ہوتی کہیں پر ہلکی ہوتی کہیں پر پتھریلی ہوتی ہے تو کہیں پر لال مٹی ہوتی یعنی الگ الگ چھتروں میں الگ الگ طرح کی مٹی ہوتی ہے جس کے حساب سے جو پہلی سچائی ہے وہ اسی میٹ پر نربھر کرتی ہے کہ آپ کو پہلی سچائی کب کرنی چاہیے سامانی روح سے جو سامانی مٹی ہوتی ہے اس میں پہلی سچائی بوائی کے 21 دن پر کر دینی چاہیے 21 دن سے 25 دن سب سے اچھا سمجھ رہتا ہے جب پریابت نمی کھیت میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ہلکی مٹی ید ہے تو آپ کو سچائی پہلے کرنے کی آواز سکتا پڑ سکتی ہے اور ید آپ کے وہاں بھاری مٹی ہے تو سچائی 25 سے 30 دن کے بیچ میں کرنی پڑ سکتی ہے تو نیربھر کرتا ہے کہ آپ کے چھیتر میں مٹی کیسی ہے آپ پہلے چیک کر لیں تھوڑی سی مٹی اوپر کی لگ بھگ ایک انچ ہٹا کر کے اور اس کو دبا کر دیکھیں جد مٹی میں نمی پریابت نہیں ہے تو مٹی بھر بھری رہ جائے گی تب آپ کو پہلی سچائی کر دینی چاہیے جد بھر بھری مٹی نہیں ہے اور روڑا بن رہا ہے تو آپ کو پہلی سچائی ایک دو دن رکھ کر ہی کرنی چاہیے تو پہلی سچائی آپ کو دھیان دے کر کرنی چاہیے کیونکہ کھیت میں ادھ پریابت نمی نہیں رہ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پودھے جو پانی کی ماترہ سوکتے ہیں وہ اس کو نہیں مل پاتی ہے اور پانی کی ماترہ جڑوں کے مادم سے لیتے ہیں جس سے جو ہم اربرک بوائی کے سمیں دیتے ہیں وہ پوسک تک پودھے تک پہنچاتے ہیں جل کے مادم سے پہنچتے ہیں جو پودھے کو نہیں مل پاتے ہیں جس سے پودھے کی گروتھ اور بکاس رک جاتا ہے اس لیے آپ کو پہلی سچائی ایک نشچی ٹائم پر کرنی چاہیے جدی آپ لیٹ کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ دوستو بات آتی ہے کہ پہلی سچائی ہم کائے سے کریں یہ کافی میٹر کرتا ہے کہ آپ کو جو پہلی سچائی کرنی ہے وہ بھی کائے سے کرنی ہے کیونکہ اکثر کسان بھائی یہاں پر گلتی کرتے ہیں جس کے کانڑ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو فائدے کی جگہ پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہوں کی پہلی سچائی جب آپ کریں تو اکثر جو ہے آپ جو طریقے اپناتے ہیں سیدھے ٹیوبیلٹ سے پائپ ڈال دیا ہے سیدھے پانی چلا دیا یہ طریقہ گلت ہے گلت اس لیے دوستو اس سے ہوتا گیا ہے کہ پانی کی ماترہ کھیت میں کافی زیادہ لگ جاتی ہے جو کی کافی دنوں تک بھری رہتی ہے اس سے پودھا پیلا پڑ جاتا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے پارمپڑک طریقے جو پرانے طریقے ہیں اس طریقے سے سچائی کرتے ہیں تو پودھا پیلا پڑ جاتا ہے جس کا بکاس رک جاتا ہے اور بعد میں کئی دنوں تک وہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے اور کبھی کبھی پودھا کمجور رہ جاتا ہے اتنی اچھی طرح سے وہ گروتھ اور بکاس نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے جب بھی آپ پہلی سچائی کریں تو دھیان رکھیں کہ آپ کو ہلکی سچائی کرنے کیونکہ پہلی سچائی آپ کو بھاری بھرکم سچائی کرنے کی آواز سکتہ نہیں ہوتی ہے آپ کو ہلکی سچائی کرنے ہے تو ہلکی سچائی یادی آپ کر رہے ہیں تو رین پائپ کے مادہم سے کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے اس کیپلر اس بید سے کر سکتے ہیں یادی آپ کے پاس اس کیپلر روپ لپ دے تو اس کیپلر کے مادہم سے پہلی سچائی کریں یادی اس کیپلر نہیں ہے تو رین پائپ سے آپ پہلی سچائی کر سکتے ہیں مارکٹ میں آسانی سے رین پائپ مل جاتی ہے تو آپ اس پر خرچہ عد کریں گے تو بہت سی فصلے ہیں جس پر آپ کو پہلی سچائی حل کی کرنے کی رابط سکتا پڑتی ہے جب آپ سیدھے سچائی کرتے ہیں تو ادھک پانی کھیت میں جمع ہو جاتا ہے اور ادھک پانی جمع ہونے پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دنوں تک پریابت نمی سے ادھک نمی کھیت میں بنی رہتی جس کے کانڈ پودے میں پیلا پنا جاتا ہے اور جب پودہ پیلا ہو جاتا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اربرک کی کمی ہے یا جنگ کی کمی ہے یا کس پوسک تتکی کمی ہو جاتی ہے جبکہ ہوتا بلکل اس کے الٹا ہے آپ کا پودہ جو پیلا ہوتا ہے وہ کھیت میں ادھک نمی ہونے کے کانڈ ہوتا ہے اور آپ ادھک اربرک ادھک یا دوسری دوائیں اور سب کچھ دیتے ہیں لیکن پودے میں جو ہرہ پان آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا ہے تو پہلی سچائی جب آپ کریں تو دھیان دیں کہ رین پائپ سے کریں یا اسکپلر بید سے کریں جب آپ کی پاس یہ بیدھیاں اپلپد نہیں ہیں تو جب بھی آپ سیدھے پانی سے سچائی کریں سیدھے کھیت میں پانی بھریں تو جو پریابت ماترہ سے ادھک پانی ہے اس کو کھیت سے باہر نکال دیں اور باہر نکال دینے پر آپ کے پودے کو جتنی آسکتا ہوگی اتنی پودے کو مل جائے گی زیادہ پانی بھرے رہنے سے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہاں نہیں ہو سکتی ہے اب دوستو اگلا جو بندو آتا ہے کہ پہلی سچائی پر ہم کو اربرک کونسی دینی چاہیے یہ دوستو کافی میٹر کرتا ہے کہ آپ کو اربرک پہلی سچائی پر کون کونسی دینی چاہیے کیونکہ جد آپ بوائی کے سمیں کونسی اربرکیں دی ہیں کونسی نہیں دی ہیں اس کے بعد ہی آپ کی پہلی سچائی پر اربرک ڈپینڈ کرتی ہے لیکن سامانے روپ سے یعنی پہلی بوائی کرتے سمیں آپ نے سنتولیت ماترہ میں اربرکوں کو دے دیا ہے تو پہلی سچائی میں آپ یوریا کی ٹاپ ڈیسنگ کر دیں اور ساتھ میں ایک اچھا گروت پرموٹر ملا کر کے دے دیں تو آپ کو کسی اترکت اربرک کی دینے کی آواز سکتا نہیں ہوتی ہے لیکن یعنی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں بوائی کے سمیں پریابت ماترہ میں سنتولیت ماترہ میں اربرکوں کو نہیں دے پاتے ہیں تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر جانکاری لے کر آئیں گے کہ آپ کو کون کون سی اورورکیں جو ہیں پہلی سچائی پر دینی چاہیے پورا بستار سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ ویڈیو میں جانکاری دیں گے تو لمبا ہو جائے گا اس لیے آج کی جانکاری بس اتنی بھی